بسم اللہ الرحمن الرحیم پر دوستو اسلام علیکم ٹاپ کان اینڈ سوکیر ٹوٹسٹیشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم پوائنٹ ٹو لائن فنکشن کے ذریعے کسی بھی سریٹ لائن کی ایکسٹینشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح ہم بغیر کوارڈینٹ اور اینگل کو زیرو کیے ہوئے لائن ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں چلتے ہیں ٹوٹسٹیشن کی ڈسپلے کی طرف ٹوٹسٹیشن کے فنکشنل پیج ٹو کے اندر مینیو آپشن کو اوپن کریں گے تو یہاں ہمیں مختلف پروگرام نظر آئیں گے جہاں سے ہم نے پوائنٹ ٹو لائن پروگرام کو رن کرنے کے لیے انٹر کی پریس کرنی ہے اور اس کے بعد ڈیوائن بیز لائن آپشن کو سلیک کر لینا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس ہائٹ آف انسرومنٹ کی وینیو اوپن ہو جائے گی اگر آپ نے اپنی سٹریٹ لائن کی ایکسٹینشن کے اپس اینڈ ڈاؤن کو بھی چیک کرنا ہے تو اس کے لیے ہائٹ آف انسرومنٹ ایکزیکٹ انٹر کرنی ہوگی اور اگر آپ نے اپنی ایکسٹینشن لائن کو لوکیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہائٹ آف انسرومنٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہائٹ آف انسرومنٹ انٹر کرنے کے بعد اوکے بٹن پریس کریں گے تو ہمارے پاس میئر فسٹ پوائنٹ کی وینڈو اوپن ہو جائے گی فسٹ پوائنٹ کو مہیر کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ نہ ہی میرے پاس کسی بینچ مارک کے کوارڈینٹ ہیں اور نہ ہی سٹریٹ لائن کے کوارڈینٹ یا الیویشن موجود ہے اونلی جسٹ میں نے اپنی ٹروٹ سٹیشن کو اس جگہ پر لاکر سیٹ کر لیا ہے جہاں سے میں اپنے ان دونوں پوائنٹ کو ایزیلی ریڈ کر سکوں ٹروٹ سٹیشن کو ببل کرنے کے بعد میں نے اپنے پریزم راد کو اپنے فسٹ پوائنٹ والی ریکوائیٹ جگہ پر لاکر رکھ لیا ہے اس کے بعد ٹروٹ سٹیشن کے کراس ایر کو پریزم راد کی سنٹر میں سیٹ کرتے ہوئے میں فسٹ پوائنٹ کو ریڈ کروں گا دوبارہ سے ہم میر فسٹ پوائنٹ کی وینڈو میں آ کر میر بٹن کے سامنے ایپ تری کی پریس کریں گے تو ہماری ٹروٹ سٹیشن ہمارے فسٹ پوائنٹ کو ابزرب کر لے گی نیکسٹ اب ہمیں سٹریٹ لائن کے سیکنڈ پوائنٹ کو ریڈ کرنا ہے اس لئے ہم اپنے پریزم راد کو ٹرانسفر کر کے سیکنڈ پوائنٹ پر جا کر رکھ لیں گے سیکنڈ پوائنٹ پر پریزم راد رکھنے کے بعد ٹروٹ سٹیشن کے کراس ایر کو پریزم راد کے سنٹر میں سیٹ کرنے کے بعد سیکنڈ پوائنٹ کو ریڈ کریں گے فسٹ پوائنٹ کو ابزرب کرنے کے بعد اوکی بٹن پریس کریں گے تو ہمارے پاس میئر سیکنڈ پوائنٹ کی ونڈو اوپن ہو جائے گی ہم نے آلڈی سیکنڈ پوائنٹ کے اوپر پریزم رات کو سیٹ کر لیا ہے اس لیے میئر بیٹن کے سامنے ایف تھری کی پریس کریں گے تو ہماری ٹوٹ سٹیشن ہماری سیکنڈ پوائنٹ کو افزرو کر لے گی دونوں پوائنٹ افزرو کرنے کے بعد ہماری ٹوٹ سٹیشن کاز رول میتھڈ کے ذریعے اینگل اور لینٹس کو فالو کرتے ہوئے ہمارے دوروں ریفرس پوائنٹ کے درمیان آٹومیٹک لینٹ اور اینگل کلکولیٹ کر لیتی ہے دونوں پوائنٹ افزرو کرنے کے بعد جیسے ہم اوکی بٹن کے لیے ایف اور کی پریس کریں گے تو ہمارے پاس پوائنٹ ون سے پوائنٹ ٹو کی طرف ہاریزنٹل ڈسٹنس ہائٹ ڈیفرنس اور سلوپ ڈسٹنس کلکولیٹ ہو کر شو ہو جائے گا نیکسٹ اب ہم اوکی بٹن کے لیے ایف اور کی پریس کریں گے ہماری پاس نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی یہ ونڈو ہماری پوائنٹ ٹو لائن ونڈو کہلاتی ہے یہاں ہم نے میجر بٹن پریس کرنے سے پہلے اپنے فسٹ پوائنٹ کو دوبارہ سے ٹارگٹ کرنا ہے فسٹ پوائنٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دوبارہ سے ہم پریزم راڈ کو اپنے فسٹ پوائنٹ پر لاکر رکھنے کے بعد توٹ سٹیشن میں میجر بٹن کے سامنے ایف اور کی پریس کریں گے تو ہماری ٹوٹ سٹیشن ہمارے فسٹ پوائنٹ کو ابزرب کرے گی فسٹ پوائنٹ کو دوبارہ سے ابزرب کرنے کے بعد ہماری ٹوٹ سٹیشن نے ہمارے اس فسٹ پوائنٹ کو اوریجن پوائنٹ بنا لی ہے اس لیے ہمیں ناردنگ ایسٹنگ سیرو زیرو شو کرنے کے بعد ہماری ٹوٹ سٹیشن کام کے لیے سیٹ ہو چکی ہے پوائنٹ ٹو لائن پروگرام ریڈی ہونے کے بعد نیکسٹ اب ہمیں اپنی ایکسٹینشن لائن کے پوائنٹ لکیٹ کرنے ہیں تو یہاں ڈرائنگ کے اندر فار ایکسیمپل میں نے دو پوائنٹس لکیٹ کرنے ہیں ان پوائنٹس کو ہم پرسٹیشن سے لکیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ان پوائنٹس کے قریب اپراکسیمٹلی اپنے پریزم راڈ کو جا کر رکھنے کے بعد اپزرویشن کریں گے فار ایکسیمپل میں نے سیکنڈ ریفنس پوائنٹ کے بعد ایکسٹینشن لائن کا ایک پوائنٹ لکیٹ کرنا ہے تو وہاں اس پوائنٹ کے قریب جا کر پریزم راڈ کو رکھتے ہوئے میں اپنی ٹوٹسٹیشن سے اپزرویشن کروں گا اسی پوائنٹ ٹو لائن وینڈو کے اندر ہم نے میر بٹن کے لیے ایف فور کی پریس کرنی ہے تو اب ہمارے ایکسٹینشن لائن کے اوپر رکھے ہوئے پریزم راڈ کو ہماری ٹوٹسٹیشن نے اپزرو کیا ہے اس اپزرویشن وینڈو کو سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے جو سب سے اوپر نارت 3.28 شو ہو رہا ہے یہ ہمارے فرسٹ پوائنٹ سے لے کر ایکسٹینشن لائن کے اوپر رکھے ہوئے پریزم تک کا فاصلہ ہے اور اس کے بعد جو ایسٹنگ شو ہو رہی ہے یہ ہماری ایکسٹینشن لائن سے ہماری ٹوٹسٹیشن کی طرف ڈیفرنس شو ہو رہا ہے ٹوٹسٹیشن نے جو نارتنگ ویلیو 3.28 شو کی ہے وہ ہمارے فرسٹ پوائنٹ سے لے کر ہماری ایکسٹینشن لائن کے قریب رکھے ہوئے پریزم راڈ تک کا ڈسٹنس ہے اور جو ایسٹنگ ویلیو 11 سنٹی ٹوٹسٹیشن نے شو کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے پریزم راڈ کو 11 سنٹی ایکسٹینشن لائن کی طرف بیک لے کر جانا ہے پریزم راڈ کو موو کرتے ہوئے ایکسٹینشن لائن کے قریب لاکر میں دوبارہ سے ابزرپیشن کر رہا ہوں تو آپ ایسٹنگ ویلیو دیکھیں گے اب دو سنٹی ریمیننگ رہ چکا ہے تو آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ناردنگ ویلیو جو بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں لیکن ایسٹنگ ویلیو مست بھی زیرو زیرو ہونی چاہیے فار ایکزمپل اگر ناردنگ ویلیو کے ساتھ بھی نیگٹیو سائنٹ شو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایکسٹنشن لائن کے اوپر فرسٹ پوائنٹ سے پہلے کہیں اپنے پوائنٹ کو لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں جو پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں شکریہ